موسیقی 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 صاحب کا ایک بیان جروری ہے کہ انہوں نے کہا بزرنگ پونیا کا میڈل کیوں نہیں آئے اس پر دنیا بول رہی ہے تو وہ یہ بولے 65 کلو کیٹیگری میں تو میڈل آنا چاہیے تھا کیونکہ کشتری کو بھارت سرکار راجی سرکاریں پرموٹ کر رہی ہیں سبھی پہلوانوں پر کافی پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس ورگ میں ایک بھی میڈل نہ آنا یہ دخد بات ہے لیکن بھائی سیدھا ٹرائل کرایا گیا بزرنگ پونیا کا یہ ساجش دیکھیا سیدھا ٹرائل کرایا گیا کشتی میں بزرنگ پونیا کا اور اس کو لے کر کہ ان کے پریوار جنہوں نے بھی بروت جتایا تھا انہوں نے کہا تھا بشال کالی رہن کے پریوار نے بروت کیا تھا بزرنگ پونیا کے سریکشن پر ڈائریکٹ اینٹی دیلی گئی تھی بینہ بزرنگ ناپے گئے بینہ کچھ کیے لیکن یہاں تو سیاستی دماغ اتنا چلتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پھوڑ سکتا ہے اب یہاں پر ہوا کیا پونیا کے ایشین گیمز میں سیلیکٹ ہونے کے بعد بشال اور اس کے پریوار والوں نے ناراضگی جاہر کی تھی ان لوگوں نے اپنے گھرے نگر میں پریوار میں پریوار بھی کیا تھا بشال اور ان کے پریجروں کہنا تھا کہ جب وہ بزرنگ نے کوئی میچ کھیلا ہی نہیں ٹرائل دیا ہی نہیں اسے ایشین گیمز میں اینٹی نہیں ملنے چاہیے تھی وہ سراسر گلتے کیا بزرنگ پونیا نے کوئی سانٹھ گانٹ کر لی تھی بھارت اندر پارٹی کے ساتھ مہیلاؤں کے پروٹویسٹ کو لے کر کے لیکن یہاں پر ٹرول ہونے شروع ہو گئے بزرنگ پونیا جس کو لے کر کے ایک پکش بولتا ہے سوشل میڈیا کا کہ یہ گرد ہے گرد ٹرول کر رہے ہیں بزرنگ پونیا کو اور دوسری طرف بہت ساری چیزیں آنے لگیں ٹرول والے بولنے لگے بہت بری طرح سے دھویا سپورٹ سے زیادہ پولٹکس مدحان دے رہے تھے بزرنگ پونیا اس طرح کی چیزیں آنے لگیں بزرنگ پونیا کو بہت بری طرح سے ٹرول کیا گیا اور ٹرول اترا کیا گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا صرف اس لیے کہ انہوں نے مہلاؤں کا ساتھ دیا تھا بزرنگ پونیا نے ایک ہنمان بھگ بزرنگ پونیا جس کے اوپر ان کے سمرتھن میں بیان آتے ہیں کہ انہوں نے مہلاؤں کا ساتھ دیا تھا اس لیے ان کو تارگیٹ کیا گیا اور بھکتوں نے ان کا مزاک اڑایا تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک وقتی اگر دیش کا میڈل نہیں جیت پایا اور اس کا مزاک بی جی پی کے سپورٹرز اور موڈی جی کے بھکت اڑا رہے ہیں تو کیا وہ دیش درو نہیں ہیں کہ ایک میڈل نہیں آیا اور کس کی گلتی سے آیا کس کی گلتی سے نہیں آیا یہ بات خود سویکار کرتے ہیں بیاج بھوسن سننسنگ کیونکہ بیٹھ کا ٹرائل ہوا ہی نہیں تو آپ سمجھئے اس بات کو کہ بات کہاں جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس وقتی کو مطلب گھیرا گیا بزرنگ پونیا کو آٹیک سے ہرا دیا گیا بزرنگ پونیا لوسس سیمی فائنل سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد مقابلہ ہار گئے آٹھ ایک سے پیسٹ کی کیڈگری میں جانا تھا تو وہ کون حرام خور آدمی ہیں جنہوں نے جیادہ لیویل کی کیڈگری میں بھیجا تو یہ سوال اٹھتے ہیں دیکھئے اتنی بات ہوتا ہے کہ سرکار سے جیتنا بہت مشکل ہے سرکار کے پاس سارے سنسادن ہوتے ہیں لیکن بزرنگ پونیا کے سمرتھن میں ساکشی ملک کا ایک ویڈیو آتا ہے جس میں بولتی ہیں ساکشی ملک کہ بزرنگ پونیا کو اس بات کی سجا ملی ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا سنیے ساکشی ملک کو کل سے جب سیشن گیمز میں بزرنگ کا پردرشن اچھا نہیں رہا ہے کچھ گلت مانسکتہ کے لوگ جشن منا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ گلت پوسٹ اور کمنٹ کر رہے ہیں کل بزرنگ نہیں آ رہا ہمارے دیش کا ایک میڈل نہیں آیا اس کا ہمیں دکھ ہونا چاہیے اور وہی گلت مانسکتہ کے لوگ بزرنگ کی ہار پر یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ بریج بوشن سہی تھا جبکہ دلی پولیس نے کوٹ میں ساپ طور سے یہ رکھا ہے کہ آروپی کو جب جب موقع ملتا تھا وہ مہیلہ پہلونوں کی ساتھ سوشن کرنے کی کوشش کرتا تھا ٹرائل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ ایک الگ مدہ ہو سکتا ہے لیکن بجرنگ نے اپنا کریئر داؤ پر لگا کر مہیلہ پہلونوں کی لڑائی میں ہمارا سیوگ دیا یہ ہے سب کے بس کی بات نہیں تھی ہمارا اندولن سچا تھا اور ہماری لڑائی جب تک آروپی کو اچھی سزا نہیں مل جاتی اور فیڈریشن آروپی کے چنگل سے نہیں چھوٹ جاتی ہماری لڑائی جاری رہے گی ساکسی ملک کو آپ پہ سن لیا ہوگا لیکن اتنا میں بتا دوں کہ بشال کے بکش میں ہاریانے کے سی ایم بھی تھے منوار کھٹر بھی تھے سب تھے یہ مطلب یہ خبر ہیں یہ ہیڈ لائنز ہیں جو جھوٹی ہیڈ لائنز ہیں جو منع کے ڈالی جا رہی ہیں کیول اس بچاب کے لیے کہ بزرنگ پونی کا کیریئر برباد کرنے میں ہمارا نام نہ آئے تو خبر پہلی ہی آتے ہیں کہ بشال کے بکش میں ہاریانے کے سیم ہاریانے کے مکہ منتی بھنواللاللاللال نے بھی بشال کا سمرتن کیا تھا انہوں نے ایشن گیمز میں ٹرائل بیوات پر کہا تھا کہ جس کا ادھکار ہے اسی کو ملے گا اس کے لیے ہم کو اسپیشل کمیٹی بنانی پڑے جو خیارے جیت کر آیا ہے اس کا ہی ادھکار بنتا ہے لیکن بھائیہ پونیا کی تو لنگتا لگا دی نا ساکشی ملک کا اور موڈی کے خلاف بولنا مہنگا پڑا ہمارے ہنوان بھک پہلوان بزرنگ پونیا نمشکار جین